جیسے جیسے انسان کی زندگی آگے بڑھتی ہے ویسے ویسے اس کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہوتا ہے اور اسے اپنی اور اپنے سے جڑے لوگوں کی زندگی کے حوالے سے چھوٹے بڑے فیصلے لینے پڑتے ہیں بروقت اور صحیح فیصلہ کرنا قوت فیصلہ مضبوط ہونے کی دلیل ہے جس انسان کی قوت فیصلہ کمزور ہو جاتی ہے وہ بروقت اور صحیح فیصلے لینے میں مشکل کا شکار رہتا ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے کی قوت فیصلہ نہ ہونے کی کیا وجوہات ہیں لیکن مزید بات کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے نمبر ایک علم کی کمی کسی بھی چیز کے بارے میں علم انسان کو اس چیز کے بارے میں فیصلہ کرنے کے قابل بناتا ہے جب انسان کے پاس علم نہیں ہوتا تو وہ اس چیز کے بارے میں فیصلہ کرنے میں الجن کا شکار ہو جاتا ہے علم کی کمی سے مراد صرف علم کی کمی نہیں بلکہ علم نافع کی کمی ہے علم نافع بھی ہوتا ہے اور علم غیر نافع بھی ہوتا ہے آج کے دور میں وہ علم بہت نایاب ہو گیا ہے جو ضروری اور نافع ہے ہر طرف علم غیر نافع کی بھرمار ہے علم غیر نافع انسان کو کہیں بھی نہیں پہنچا سکتا اور اسے مزید الجنوں کا شکار کر دیتا ہے نمبر دو اعتماد کی کمی اعتماد اپنے آپ پر یقین اور اللہ پر یقین کا نام ہے جب انسان اپنی صلاحیتوں خوبیوں اور اللہ پر توقل کرنا چھوڑ دے تو وہ فیصلہ کرنے کی قوت سے محروم ہو جاتا ہے وہ لوگ کیا کہیں گے کہ خوف کا شکار ہو جاتا ہے اس کے لیے ہر شخص کی رائے اہم ہو جاتی ہے مشورہ جو بہت خاص چیز ہے اور صرف اہل علم و عمل افراد سے ہی کیا جا سکتا ہے مشورے کے لیے وہ ہر اس شخص کو اہم جاننے لگتا ہے جسے وہ جانتا ہے پھر جتنے مو ہوتے ہیں اتنی باتیں ہوتی ہیں یہاں تک کہ ایک حالت ایسی آتی ہے کہ جب انسان چاہتا ہے کہ اس کا فیصلہ وہ نہیں بلکہ دوسرے اس کو کر کے دیں نمبر تین سہت کی کمی انسانی سہت کی اقسام تین طرح کی ہیں جسمانی ذہنی اور روحانی روحانی سہت کو ہم دو مزید اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں امانی اور اخلاقی اگر انسان اپنی سہت کو خراب کر بیٹھے اور اپنی بیماریوں کا علاج نہ کروائے یا ان کے حوالے سے کسی سے ذکر نہ کرے یا پھر اسے لگے کہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا تو وہ بہت زیادہ ذہنی استراب میں مبتلا ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے انسان کی قوت فیصلہ بری طرح متاثر ہو سکتی ہے نمبر چار زیادہ سوچنا جب انسان کسی بھی معاملے کے حوالے سے زیادہ سوچنا شروع کر دے تو پھر اقل اسے الچھا کر ہی رکھتی ہے عام طور پر ایسا اس وقت ہوتا ہے جب فیصلے کے نتائج واضح نہ ہو یعنی انسان کو نہیں پتا ہو کہ فیصلہ کرنے کے بعد اچھے نتائج برامت ہوں گے یا برے نتائج نمبر پانچ جن لوگوں کے تعلقات ٹھیک نہیں ہوتے یا جن لوگوں کو تعلقات بنانا یا چلانا نہیں آتے ان کی بھی قوت فیصلہ کمزور ہوتی ہے تعلقات کے بغیر انسان ادھورہ ہے انسان جس چیز کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے کہیں نہ کہیں اس سے دوسرے لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں اگر انسان کے تعلقات خراب ہوں گے تو وہ فیصلہ کرنے میں ضرور مشکل کا شکار ہوگا قوت فیصلہ کس طریقے سے بڑھائی جائے نمبر ایک اپنے آپ کو صحت مند رکھئے جسمانی صحت کا تعلق ذہنی صحت سے ہے اور ذہنی صحت کا تعلق روحانی صحت سے ہے ہر گناہ انسان کی روحانی صحت کو متاثر کرتا ہے روحانی صحت انسان کی ذہنی صلحیتوں کو متاثر کرتی ہے اور ذہنی صحت نہ ہو تو انسان بہت ساری جسمانی بیماریوں میں بھی مقتلا ہو جاتا ہے مضبوط قوت فیصلہ ہونے کے لیے انسان کی صحت ٹھیک ہونی چاہیے نمبر دو ہر انسان کو اتنی اہمیت دیں جس کا وہ حقدار ہے ضرورت سے زیادہ اہمیت لوگوں کو مت دیجئے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس بندی کی رائے کتنی اہم ہے اور کن لوگوں کی باتوں کو محس آپ نے سننا ہے اور نظر انداز کرنا ہے کوئی بھی فیصلہ لوگوں کو کچھ ثابت کرنے کے لیے مت کیجئے اپنے دل میں لوگ کیا کہیں گے کا خوف پنپنے نہ دیجئے نمبر تین قوت فیصلہ کمزور ہونے کی صورت میں مشورہ کیجئے مشورہ کرنے کی عادت ایک عرصے بعد انسان کو ایسے مقام پر پہنچا دیتی ہے جہاں انسان کے لیے چھوٹا کیا بڑے سے بڑے کام کے لیے بھی فیصلہ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے مشورہ ان سے کریں جو مفت میں مشورہ نہیں دیتے یعنی آپ کے کاموں میں ٹانگ نہیں اڑاتے آسان الفاظ میں وہ لوگ جو آپ کی زندگی میں تجسس نہیں رکھتے بس ہلکا پھلکا حال احوال پوچھ کر مقصد کی بات کرتے ہیں ایسے لوگ جو گناہوں سے بچتے ہیں اور دنیا اور مال و دولت کے حریص نہیں ہیں مشورہ کرنے کے لیے بہترین لوگ ہیں اور ہاں جس حوالے سے آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے اور آپ جس سے مشورہ کر رہے ہیں تو اس کا اس فیلڈ میں ماہر ہونا بھی ضروری ہے ماہر ہونے سے مراد کہ وہ اپنی فیلڈ کا علم بھی رکھتا ہو اور اس کے پاس اپنی فیلڈ کا تجربہ بھی ہو نمبر چار اپنا اعتماد بڑھائیے قوت فیصلہ مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا اعتماد بحال ہو اعتماد نام ہے اپنے اوپر یقین اور اللہ پر یقین کا ماضی کے غم بھلا دیجئے مستقبل کے اندیشوں کو نظر انداز کر دیجئے اور اپنے حال پر توجہ رکھئے اور اللہ پر ہر حال میں بھروسہ رکھیں نمبر پانچ لکھنے کی عادت دالیے لکھنے سے ذہن کی الجھنے سلج جاتی ہیں اور وہ واضح ہو جاتا ہے جس معاملے کے بارے میں آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے اور اس معاملے کے حوالے سے آپ کے پاس کئی سارے آپشنز ہیں تو ہر آپشن کاغذ پر لکھیں آپ کو فیصلہ کرنے میں کافی حد تک آسانی ہوگی نمبر چھے کچھ وقت تنہائی میں گزارہ کریں تنہائی میں ہمیں غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے اور ہم اپنی زندگی کو قریب سے دیکھ سکتے ہیں آپ کی قوت فیصلہ بڑھے گی اگر آپ دن میں کچھ وقت شور شرابے سے دور جہے کر اور تنہائی اختیار کر کے غور و فکر کریں گے ہر وقت موبائل اور انٹرنیٹ کے استعمال نے ہمیں ہماری تنہائی سے دور کر دیا ہے موبائل اور انٹرنیٹ کو دیے جانے والے وقت کو کم کر کے آپ خلوت اختیار کر سکتے ہیں نمبر سات اپنی سوچ واضح رکھیں اور اسے الجھنوں سے بچائیں آپ کو آپ کے مقاسد اور ترجیحات کا پتہ ہونا چاہیے آپ کے روزورہ کے کاموں میں ایک تردیب ہونی چاہیے جس پر آپ خوشی سے عمل کرتے ہوں آپ لوگوں سے بحث نہ کرتے ہوں آپ انتہائی مختصر بات کرتے ہوں اور لکھنے کے حوالے سے بات پہلے ہی کر چکا ہوں اللہ نے چاہا تو یہ سب کام کرنے سے بھی آپ کی سوچ واضح رہے گی اور آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی نمبر آٹھ زیادہ مت سوچیں قوت فیصلہ کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ ضرورت سے زیادہ سوچنا ہے زیادہ سوچنے کا یہی علاج ہے کہ زیادہ نہ سوچیں عقل کبھی مطمئن نہیں ہوتی اگر صرف اسی کی سنی جائے تو یہ ذہن کو نچپاتی رہتی ہے آپ ایک وقت مقرر کر سکتے ہیں کہ اس وقت کے دوران مجھے سوچنا ہے اور پھر اس کے بعد فیصلہ لے لینا ہے نمبر نا اپنے ذہن میں پائے جانے والے ان مفروضات کو چھوڑ دیجئے جو آپ کو آگے بڑھنے سے روک رہے ہیں اکثر انسان اپنے ذہن میں کچھ ایسے خیالات پیدا کر لیتا ہے جو حقیقت میں قابل عمل نہیں ہو سکتے ان خودساختہ بنائے ہوئے نظریات کی وجہ سے وہ اپنی زندگی میں آنے والی بہت سی نعمتوں کو ٹھکراتا چلا جاتا ہے خیالی پلاؤ پکانے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا حقیقت میں جینا سیکھئے اور حقیقت کے مطابق فیصلے کیجئے نمبر دس اپنے دل کو مال اور پیسے کی محبت سے خالی رکھیں مال و دولت کی محبت انسان کو کسی محبت کے قابل نہیں چھوڑتی اگر انسان صرف پیسوں کے بارے میں سوچتا رہے تو پھر اس کی زندگی سے معنویت نکل جاتی ہے ایک انسان جس کے پاس مال و دولت ہے اور ایک انسان جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے اگر ان دونوں کے دلوں میں مال کی محبت ہے تو یہ دونوں غریب ہیں اور اگر ان دونوں کے دلوں میں مال کی محبت نہیں ہے تو پھر یہ دونوں امیر ہیں یعنی امیر وہ ہے جس کے دل میں پیسے کی محبت نہیں ہے اور غریب وہ ہے جس کے دل میں پیسے کی محبت ہے مال کو فتنہ اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ اگر انسان اس کا حریص بن جائے یا اس کا غلط استعمال کرنا شروع کر دے تو پھر تباہی ہی تباہی ہے ہاں مالدار ہونا یا پیسے والا ہونا اس صورت میں خیر ہے کہ اگر اس کو خیر کے کاموں میں استعمال کیا جائے مال اور دولت سے آگے کی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں مثلاً ضروریات، تعلقات، علم، مقاسد اور بھی کئی چیزیں مال اور دولت سے بلند ہیں انسان کو اپنا مال ان پر خرش کرتے ہوئے یا قربان کرتے ہوئے کوئی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انسان کا دل و دماغ صرف پیسے کے ہی اردگرد کھومتا رہے تو اسے ایک بڑا نقصان قوت فیصلہ گمزور ہونے کی صورت میں بھی اٹھانا پڑے گا نمبر گیارہ غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کریں یعنی فیصلہ کرتے وقت آپ کا دل و دماغ حالت سکون میں ہو بعض دفعہ آپ کی کسی سے بحث ہوئی ہوتی ہے تو بعض دفعہ کسی نے آپ کے ساتھ کوئی جھگڑا کیا ہوتا ہے اور بعض دفعہ کسی نے آپ کی بات نہیں مانی ہوتی یہ وہ تمام حالتیں ہیں جن میں آپ کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایسے سارے حالات میں آپ غصے میں ہو سکتے ہیں نہ صرف غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کیجئے بلکہ تھکن کی حالت میں بھی فیصلہ نہ کریں یعنی اگر آپ کام کرنے کی وجہ سے تھکاوٹ کا شکار ہیں تو آرام کریں یا اگر آپ کی نیند پوری نہ ہو تو پہلے نیند پوری کریں اور پھر تازہ دم ہونے کے بعد فیصلہ کریں نمبر بارہ فیصلہ کرنے سے پہلے اور کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے اپنی طرف سے ساری محنت کرنے کے بعد انسان کو دعا بھی ضرور کرنی چاہیے بلکہ اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات بھی دیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے مجھے دعاوں میں آج رکھئے گا السلام علیکم